کانسٹیبل دروازے تک اس کے ساتھ آیا تھا پھر وہ دروازہ کھول کر واپس چلا گیا اور غزالہ سڑک پر ادھر ادھر نگاہ دڑانے لگی مردہ خانے سے باہر تازہ ہوا میں آ کر اسے بے پناہ سکون محسوس ہو رہا تھا حالانکہ وہاں کی مخصوص بو ابھی تک اس کے نتروں میں رچی ہوئی تھی صبح کے ساڑھے چار بجے کا وقت تھا اسے جلد ہی ایک ٹیکسی مل گئی غزالہ نے ڈرائیور کو اس ہٹل کا نام اور پتہ بتایا جو بہرام نے اسے بتایا تھا اور جہاں ٹائگر اور عوشان مقیم تھے ہٹل پہنچ کر اس نے نائٹ کلر کی طرف دیکھا وہ کاؤنٹر پر بیٹھا اونگ رہا تھا ٹائگر کی کمرے کا نمبر بتا کر اس نے معلوم کیا کہ کمرہ کس طرف ہے پھر وہ لفٹ میں سوار ہو کر تیسری منزل کی طرف بڑھ گئی کمرے کے سامنے وہ رک گئی چند لمحوں تک وہ کچھ سوچتی رہی پھر اس نے پر سے ایک کاغذ اور کلم نکالا اور تیزی سے کچھ لکھنے لگی وہ سوچ رہی تھی کہ رات کے اس پہر عوشان اور ٹائگر کی نیند خراب کرنے کی بجائے یہ پیغام چھوڑ دینا ہی بہتر ہوگا پیغام لکھنے کے بعد اس نے جھک کر دروازے کی نیچلی در سے کاغذ کو اندر دکھے لیا اور واپس لفٹ کی طرف بڑھ گئی عوشان اسی کمرے کی جٹائی پر گہری نیند سو رہا تھا جیسے ہی کاغذ دروازے کے نیچے سے اندر پہنچا وہ بیدار ہو گیا حالانکہ کاغذ کی خفیف سی آواز بھی پیدا نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی غزالہ نے رہداری میں چلتے وقت پیروں سے کوئی آواز پیدا کرنے کی کوشش کی تھی عوشان نے محسوس کیا کہ دروازے کے نیچے سے کوئی چیز اندر آئی ہے وہ بلی کی طرح بے آواز چلتا ہوا دروازے تک پہنچا چلنمہوں تک وہ بے حیث و حرکت کھڑا رہا پھر نیم تاریکی میں اس نے جھک کر کاغذ کا وہ ٹکڑا اٹھا لیا جسے غزالہ اندر ڈال گئی تھی ٹائگر اس وقت دوسرے کمرے میں سویا ہوا تھا عوشان نے کاغذ پر نگاہ ڈالی لکھنے والے نے ٹائگر کو مخاطب کیا تھا یہ دیکھ کر کہ خط اس کے نام نہیں عوشان نے اسے مزید پڑے بغیر چرمرا کر دوبارہ کاغذ پر پھینک دیا اور آہستہ آہستہ گاس کی بنی ہوئی اس چٹائی کی طرف بڑھ گیا جس پر وہ کچھ دیر قبل سو رہا تھا اگلے ہیل میں وہ دوبارہ گہری لیکن باخبر نین میں کھو گیا ڈاکٹر سٹون کی آنکھوں سے نین غائب تھی اس وقت وہ لائف لائن لیبارٹریز کے اوپر واقع اپنے اپارٹمنٹ کی خوابگاہ میں لیٹی ہوئی تھی ابھی کچھ دیر قبل اسے ڈاکٹر بیہز نے فون پر اطلاع دی تھی کہ وہ لوپانو خاندان کے دوسرے بیٹے ریندی کا معاملہ خوش اسنوبی سے نمٹانے میں کامیاب ہو چکا ہے اس نے یہ کام ریندی کی زبان سے کوئی بات نکلنے سے پہلے ہی مکمل کر دیا اس لئے ڈاکٹر ایلنا سٹون بہت مطمئن اور خوش تھی لیکن اس خوشی اور اتمنان کے باوجود اس کی آنکھیں نیند سے آ رہی تھی کیونکہ اسے ایک ایسی کال کا انتظار تھا جو ابھی تک نہیں آئی تھی گڑی کی سوئیاں چار بجے کا اعلان کر رہی تھی اور اب ڈاکٹر سٹون کے ذہن میں پیدا ہونے والے خدشات یقین میں بدلتے جا رہے تھے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اس نے جن دو آدمیوں کو عوشان اور ٹائگر کے قتل پر معمور کیا تھا اب ان کی طرف سے اسے کبھی کوئی کال نہیں کی جائے گی انہیں اب تک کام مکمل کر کے نہ صرف واپس آ جانا چاہیے تھا بلکہ ان کی طرف سے کال بھی آ جانی چاہیے تھی اور ایسا نہ ہونے کا صاف مطلب تھا کہ حکومت کے وہ دونوں ایجنٹ ان دو آدمیوں کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو چکے ہیں عوشان شہزاد وہ بڑھ بڑھائی یہ دو نام اس کے ذہن پر سوار تھے اور انہیں کی وجہ سے اس کی نید آنکھوں سے دور ہو گئی تھی اسے یاد آ رہا تھا کہ جب اس نوجوان شہزاد سے اس کی نگاہیں چار ہوئی تھی تو اس کے دل و دماغ کی کیا حالت ہوئی تھی اسے پہلے کبھی محض کسی کی آنکھوں سے اتنی گبرہت کا احساس نہیں ہوا تھا اس کے علاوہ رینڈی کو انہوں نے جس انداز میں مرنے سے بچا لیا تھا یہ بات کسی طرح بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بلا شبہ بعد میں ڈاکٹر بیرز اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن رینڈی کو اسی حالت میں مرنا چاہیے تھا جو اس نے رینڈی پر تاریخ کی تھی تمام تر طبی اصولوں کے مطابق رینڈی کی موت واقع ہو جانی چاہیے تھی پھر عوشان اور شہزاد اسے بچانے میں کیسے کامیاب ہو گئے تھے یہ دونوں اس کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کر گئے تھے اس کے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی اور وہ کام گئی وہ ایک صفاق عورت تھی اور اس میں بمسمی تھی اس کا نام ہی سٹون نہیں تھا بلکہ اس کے سینے میں بھی دل کی جگہ ایک سٹون رکھا ہوا تھا ایک ایسا سٹون جو تمام انسانی جذبوں سے آری تھا جس میں رحم کی ایک خفیف سی دھڑکن بھی پیدا نہیں ہوتی تھی اس کے برعکس وہ حسین سراپا اور گوشت پوشت والی ایک پرکشش عورت تھی لیکن اگر اسے ایک میکان کی عورت کہا جائے تو بے جانا ہوگا سوچتے سوچتے اچانک ہی اس کے آسا پر خوف سوار ہو گیا اور زندگی میں پہلی بار نہ صرف دہشت ادا ہوئی بلکہ وہ یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو گئی کہ اسے اس معاملے سے اب کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے اس نے یہ خیال فوراں ہی ذہن سے جٹک دیا وہ اس معاملے سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتی تھی کیونکہ معاملہ کروڑوں ڈالر کا تھا اور نمراف نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ لوپانو خاندان کی یہ ساری دولت اسی کو دے دی جائے گی اس کے علاوہ نمراف جس مشن پر کام کر رہا تھا اس میں اسے ایک اہم حیثیت بھی حاصل ہونے کی توقع تھی ڈاکٹر سٹون نہیں جت کہ وہ ایک دلدل میں پھنس گئی ہے اسے نکلنا مشکل ہے نکلنے کا دوسرا مطلب بے بسی کی موت تھا اور وہ کسی بھی صورت مرنا نہیں چاہتی تھی اس کے ہونٹوں پر ایک صفاق مسکرہ ہٹا گی میرے خوابوں کی تکمیل میں کوئی بھی چیز مضاہم نہیں ہو سکتی اس نے خود کلامی کی انداز میں کہا میں اپنے خوابوں کو تعبی سے ہم کنار کیا بغیر نہیں رہو گی اس عزم نے اسے سکون دیا آسابی کشیدگی کم ہو گئی اور اگلے لمحے اس کی حسین پلکوں نے پرکشش آنکھوں کو چھپا لیا اور پلکے نیت کے بوجھ سے بند ہوتی چلی گئی غزالہ نے گہری نگاہ سے دروازے کا جائزہ لیا لائف لائن لیبارٹری کے اکمی دروازے میں علام کے تار موجود تھے یہی وجہ تھی کہ اس نے دروازے کو چھونے کی کوشش نہیں کی کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنا پرس کھولا اس میں سے ایک تار نکالا اس تار کے دونوں طرف چپک جانے والے کلپ لگے ہوئے تھے چلتے وقت وہ ایک امکانی صورتحال کے خیال سے یہ تار ساتھ لیتی آئی تھی اور اب یہی اس کے کام آ رہا تھا اس نے خاموش علام کے تاروں کو اس تار میں الجا کر کلپ دائیں بے جکا دی اس طرح ان باریک تاروں کی کارکردگی ختم ہو گئی جن سے علام جا کر آس پاس کے لوگوں کو بھی جگانے کا باعث بن سکتا تھا تاروں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے برس سے طالع کھولے والا اوزار نکالا اور دروازے کے لاکھ پر جگ گئی دروازہ کھولے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی اس نے طالع کھول کر کیوار کھولے اور بے آواز قدموں سے لیبارٹری میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا علام خاموش رہا اس کا مطلب تھا کہ وہ اسے ناکارہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی لیکن اس کامیابی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بے فکر ہو جاتی وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس نے موت کے گھر میں قدم رکھ دیا ہے ابھی کچھ دیر قبل اس نے زاک اور اس کے ساتھی کی لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور اندازہ ہوتا تھا کہ معاملہ کس قدر صفاق مجرموں سے تعلق رکھتا ہے وہ دروازہ بند کر کے اسے پیٹ لگا کر کھڑی ہو گئی اسے دیر تک وہی کھڑے رہنا پڑا جب اس کی آنکھیں تاریکی سے معنوس ہو گئیں تو اس نے دیکھا کہ سامنے ہی دیواروں کے ساتھ ساتھ انگنت پنجرے رکھے ہوئے ہیں اور ان پنجروں میں کوئی نہ کوئی جانور بھی موجود تھا پنجروں میں مختلف اجسام دیکھ کر اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ بیشتر پنجروں میں چوہے بند ہیں سفید اور بورے چوہے عام طور سے خاتین چوہوں سے خوف زدہ ہو جاتی ہیں لیکن غزالہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی اس نے دس سال کی عمر میں ایک ایسے چوہے کو سینڈل کی ایڈی سے مار مار کر حلا کر دیا تھا جو اس کے بستر میں گس آیا تھا وہ جانوروں سے دیشت زدہ ہونے والی لڑکی نہیں تھی کیونکہ اس کا نظریہ تھا کہ جانور خود انسان سے خوف کھاتے ہیں اس لیے کسی خوف زدہ چیز سے دیشت زدہ ہونا ہماکت نہیں تو اور کیا ہے وہ بے حصو حرکت کھڑی انہیں دیکھتی رہی یہ خیال اچانکی اس کے ذہن میں آیا تھا کہ یقیناً ذاک بھی اس لیبارٹری میں آ چکا ہے اور اسے یہیں سے پکڑا گیا ہوگا اس کی لاش غزالہ کی نگاہوں میں گھوم گئی اور اسے اپنے جسم میں سنسنی کی لہر سی دوڑتی محسوس ہونے لگی اچانک اسے یاد آیا کہ بہرام نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کوئی ایسا اقدام طرح نہ کرے اگرچہ وہ ٹائگر کے کمرے میں ایک پیغام چھوڑ آئی تھی لیکن اب یہ احساس شدید تر ہوتا جا رہا تھا کہ اس نے یہاں ترہا آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے لیکن اب تو وہ اندر آ ہی چکی تھی اس لیے پیچھے ہٹنا بھی اس کی فطرت کے خلاف تھا اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم تھنڈے تھنڈے پسینے میں بیگتا جا رہا ہے ڈاکٹر سٹون کی آنکھ کھل گئی اگرچہ اسے سوئے ہوئے پندرہ بیس منٹ ہی ہوئے تھے لیکن ٹھیک ساڑھے چار وچے صبح وہ دہکی کی کام کے لیے لیبارٹری جانے کی عادی تھی اور اسی عادت کے تحت اس کی آنکھ کھل گئی تھی وہ ایک انگڑائی لے کر اٹھ گئی اس نے بلو جینز اور پلین شرٹ میں اپنا قیامت خیز راپا قید کیا اور لیبارٹری جانے کے لیے تیار ہو گئی وہ گزشتہ کئی دنوں سے چوہوں پر ایک تجربہ کر رہی تھی اور اس کا تجربہ کامیابی سے ہم کنار ہو چکا تھا اس نے چوہوں کو مختلف داتوں سے خوزدہ ہونے کا تجربہ کیا تھا اور چوہے اب اس کی خواہش کے مطابق ان داتوں سے ڈرنے لگے تھے ڈاکٹر ایلینہ سڈون نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نظریے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ اگر کسی کے ذہن میں کسی چیز کے خوف کا انصر پیدا کر دیا جائے تو یہ انصر اس کے جسم سے حاصل کر کے کسی دوسرے جاندار کو انجیکٹ کر دینے سے اسی چیز سے خوف زدہ ہونے کی عادت پیدا کی جا سکتی ہے اس نے اپنا تحقیقی کام ہمیشہ راز میں رکھا تھا کبھی کوئی آرٹیکل نہیں لکھا اور کبھی اپنی تحقیقات منظر عام پر لانے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ اس کا نظریہ تھا کہ دوسروں کے مقابلے میں خود جتنی زیادہ معلومات کی حامل ہوگی اترا ہی اسے فائدہ ہوگا اور اس فائدے کے پیش نظر دوسروں کو زیادہ لاعلم رکھنا چاہیے وہ تیار ہو کر ننگے پاؤں ہی اپنے اپارٹمنٹ سے نکل کر اس رہداری میں چلنے لگی جو لیبارٹری کی طرف جاتی تھی چند ہی لمحوں کے بعد وہ لیبارٹری میں داخل ہو رہی تھی اور اس کے لیے اس نے اندرونی دروازہ استعمال کیا غزالہ نے لائف لائن لیبارٹریز کی عمارت کے سامنے والے حصے سے گزرتے وقت دیکھ لیا تھا کہ گارڈ دفتر میں موجود ہے یہی وجہ تھی کہ اس نے اندر آنے کے لیے لیبارٹری کا اقبی دروازہ استعمال کیا تھا لیبارٹری سے ذراہت کر وہ ایک اور دفتر بھی دیکھ چکی تھی وہ اسی دفتر میں جاگوسی اور پھر اس نے محدود روشنی کی ٹارچ جلا کر یہ اتمنان کر لینا چاہا کہ دفتر میں ہمگامی استعمال کے لیے کوئی کھڑکی تلاش کر لینی چاہیے کمرے میں کھڑکی موجود تھی اس نے کھڑکی کھولی اور دفتر کا دروازہ مکفل کر دیا وہ اس میز کی طرف متوجہ ہو گئی جس پر ڈاکٹر ایلینہ سٹون کی تختی رکھی ہوئی تھی یہ الماری مکفل تھی اس نے تالہ کھولنے والا اوزار نکالا اور اسے چند ہی لمحوں میں کھول لیا بالائی دراز کھولتے وقت اس کے ہونٹ بے آواز سیٹی پہ جانے کے انداز میں سکڑ گئے اس وقت وہ بہت مسرور تھی ہر خوف اور ہر خدشہ اس کے ذہن سے مہو ہو چکا تھا اس دراز میں لوپانو خاندان کی افراد کی میڈیکل فائلیں تھی خاندان کے سرورہ ایمر بڑے بیٹے لومر دوسرے اور تیسرے بیٹے ریندی اور ڈیگلی کی فائلیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی غزالہ نے ٹیبل لیمپ الماری کے قریب کر لیا وہ آرام کرسی پر بیٹھ گئی تاکہ ان فائلوں کا اتمنان سے مطالعہ کر سکے وہ پڑھنے میں مشہول ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد اسے گردو پیش کا بھی ہوش نہ رہا ڈاکٹر ایلنا سٹون نے بڑے ہی سرسری سے انداز میں لیبارٹری کا اندرونی دروازہ کھولا دروازہ غیر مکفل کر کے وہ جیسے ہی اندر آئی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور اگلی لبے اس کا پورا جسم جیسے منجمت سا ہو کر رہ گیا حال کے آخری حصے میں واقع اس کے دفتر کے دروازے کی نیچلی درز روشن تھی اس کا مطلب تھا کہ کوئی اندر موجود ہے دروازہ اکب میں بند کر کے وہ دبے قدموں اپنے دفتر کی طرف پڑ گئے اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے اس لیے یوں بھی اس کے قدموں سے آہٹ نہیں پیدا ہو رہی تھی اس کے باوجود وہ کسی بلی کی طرح قدم اٹھاتی ہوئی دفتر تر پہنچی تھی دروازے کے بالائی حصے میں شیشے لگے ہوئے تھے وہ ایک شیشے کے کنارے سے اندر جانکنے لگی اس کے دفتر میں ایک عورت بیٹھی تھی یہ ایک سیاہ فام لیکن حسین پرکشش اور جوان عورت تھی وہ اس کی گومنے والے کرسی پر بیٹھی فائل کیبنٹ سے فائلیں نکالے بڑے انہیماک سے مطالعہ کر رہی تھی کرسی کے اکب میں دفتر کی کھڑکی کھلی تھی ڈاکٹر سٹون سمجھ گئی کہ اسے عورت نے ہنگامی حالات میں فرار ہونے کے لیے پہلے سے کھول رکھا ہے ڈاکٹر سٹون حیرت زدہ رہ گئی یہ عورت کون ہے وہ سوچ میں پڑ گئی اسے یہاں کے بارے میں کیسے پتا چلا اچانک اسے یاد آیا کہ اب تک یہاں صرف سراغ رسان زا کی آ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت زا کی کی کوئی رشتدار ہے گویا زا کی یہاں آتے وقت اس عورت کو بتا کر آیا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور جب وہ واپس نہیں گیا تو یہ اس کی تلاش میں یہاں پہنچی ہے اپنے ننگے پیروں سے بے آواز چلتی ہوئی وہ دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی اور لیبارٹری کی افرنٹ دور کی طرف بڑھنے لگی حال کی طرف جانے والی راہتاری میں ایک علماری کھول کر اس نے کچھ ٹٹولا اور پھر کوئی چیز اٹھا کر اپنی کمیز کے اندر رکھ لی اب وہ علماری بند کر کے عمارت کے سامنے والے دفتر کی طرف جا رہی تھی جہاں گارڈ بیٹھا تھا جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا گارڈ نے وہ فلمی رسالہ جلدی سے میز کے نیچے پھینک دیا جس کا وہ متعلق کر رہا تھا ہیلو ڈاکٹر اس نے مسکرا کر کہا آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں یوں ہی ڈہل رہی ہوں وہ بولی اور سوچ رہی ہوں میرا مشرح ہے کہ تم بھی یہی کیا کرو وہ حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا ڈاکٹر سٹون نے اسے اپنا موقف سمجھایا تو اس نے پوری طرح سمجھ میں نہ آنے کے باوجود اسبات میں سر ہلا دیا اور آمادگی ظاہر کی کہ وہ جیسا کہہ رہی ہے ویسا ہی کرے گا ڈاکٹر نے بیرونی دروازہ کھولا اور دسمبر کی اس یخبستہ رات میں ننگے پاؤں ہی باہر نکل گئی گارڈ بھی اس کے پیچھے ہی باہر آ گیا وہ دوسری جانب سے اکبی دروازے کی طرف چل دیا ڈاکٹر سٹون باہر قدم رکھتے ہی اس کی نگاہوں سے اوجل ہوئی گارڈ نے امارت کے اکبی دروازے پر پہنچ کر ہینڈل گمایا جیسے یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ تالہ لگا ہوا ہے یا نہیں اس دوران میں وہ مو سے سیٹی بجاتے ہوئے ایک دن بھی بجا رہا تھا اس کے انداز سے یہ ہرگز پتا نہیں چلتا تھا کہ وہ ڈاکٹر سٹون کے دفتر میں کسی کی موجودگی سے آگا ہے یوں لگتا تھا جیسے وہ معمول کے مطابق گشت کر رہا ہو پھر اس نے باہر لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا دیا اس بٹن کے دبتے ہی دروازے کے اندر واقع رہداری روشن ہوئی یہ سب کچھ اس نے ڈاکٹر سٹون کی ہدایات کے مطابق کیا تھا اور اب اسے آخری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے خلاف معمول جلدی چھوٹی کر کے اپنے گھر چلے جانا تھا بٹن دبانے اور رہداری میں روشنی کرنے کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گیا غزالہ اس وقت ڈاکٹر سٹون کی کرسی پر بیٹھی لوپانو خاندان کے فائل دیکھ رہی تھی اس کے حساس کانوں نے بیرونی دروازے کا ہینڈل گمنے کی آواز سن لی تھی اسے ہی غزالہ نے بڑی پھرتی سے ٹیبل لیم بجا دیا اس نے جلدی جلدی فائل دوبارہ کیبنٹ میں رکھے اور جانے کے ارادے سے کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی پھر وہ تھوڑا سا جکی اس کے گھٹنوں میں خم پیدا ہوا اگلے ہنمیں اس نے اپنا جسم اچھال دیا گھٹنے سیدھے ہوئے تو اس کا جسم یوں اچھلا جیسے ٹانگوں نے طاقتور سپرنگوں کا کام انجام دیا ہو غزالہ کا جسم فرش سے بلند ہو کر کھڑکی میں پہنچا لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر زمین پر پہنچنے میں کامیاب ہوتی ایک طرف آٹھ سے اچانکی ڈاکٹر سٹون نکل کر اس کے سامنے آگئے ڈاکٹر ایلنا سٹون کے ہاتھ میں ایک سپری دباوا تھا اس نے سپری اٹھایا اور اگلی ساتھ فوار نکلی اور غزالہ کے چہرے پر پڑی پھر وہ یوں الٹ کر واپس دفتر کے فرش پر گر گئی جیسے کسی نے باہر سے گوسہ مار کر اسے اندر پھینکا ہو سپری سے نکلنے والی فوار اس کے چہرے پر جہاں جہاں پڑی تھی وہاں گدگدی جیسا احساس ہو رہا تھا لیکن آنکھوں میں یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے مرچے چڑک دی ہو اسے اپنی آنکھیں شدت سے جلتی محسوس ہو رہی تھی یہ ایک ایسا جٹکہ تھا جس نے غزالہ کی سانسے بے ترتیب کر دی اور اب اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دم الٹ رہا ہو اس کے پھیپڑے ہوا سے خالی ہوتے جا رہے تھے اس کے فورنی بعد غزالہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم مفلوج ہوتا جا رہا ہو اور وہ ہر احساس سے آری ہوتی جا رہی ہو اس کی انگلیاں تک بے جان ہو کر اکڑتی جا رہی تھی وہ اب کسی چیز پر گریفت رکھنے کے قابل نہیں رہ گئی تھی دفتر کے فرش پر گرنے کے چند ہی لمحے بعد وہ گردو پیش سے بے خبر ہوئی ڈاکٹر سٹون کھڑکی کے باہر خاموش کھڑی تھی اس کی آنکھوں میں فتح مندی کے تاثر کے ساتھ الجن بھی نظر آ رہی تھی جب اسے یقین ہو گیا کہ فرار ہونے والی سیاہ فام عورت بے بس ہو چکی ہے تو وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کے قریب آگئی اس وقت بھی وہ برہنا پا تھی کھڑکی کے باہر پڑی نوکیلی کنکریوں سے بچتی ہوئی کھڑکی سے وہ دفتر میں داخل ہوئی اور پھر اس نے کھڑکی کے پٹ بیڑ دیئے وہ اپنے دفتر کے اندرونی دروازے پر پہنچی اور اسے کھول کر روشن رہداری میں نکل آئی پھر اس نے اتمنان کر لیا کہ گارڈ اس کی ہدایت کے مطابق چھٹی کر کے اپنے گر جا چکا ہے ہر طرف سے مطمئن ہو کر وہ واپس اپنے دفتر میں آگئی اور پھر آہستہ آہستہ کھڑکی کے قریب بے ہوش پڑے جسم کی طرف دیکھنے لگی وہ دیکھنا چاہتی تھی وہ اس وقت کمل کے آسن میں تھا کیا بات ہے لٹل فادر آپ سوئے نہیں کوئی خوفناک خواب تو نہیں دکھائی دیا کسی کی بات کا جواب دینا ایک اخلاقی تقاضہ ہے میں ٹھیک سے سو نہیں سکا اوشان بڑھ بڑھایا ٹائگر دل ہی دل میں مسکرانے لگا اوشان اخلاق و آداب کا بہت خیال رکھنے والا آدمی تھا اور اس نے اوشان کی اسی دکھتی رک پر ہاتھ رکھا تھا ورنہ اس وقت وہ جتنے خراب موڈ میں تھا اسے بولنے پر مجبور کرنا بہت مشکل کام تھا لیکن ٹائگر کو حیرت تھی کہ اوشان ٹھیک سے سو کیوں نہیں سکا وہ ایک روحانی پیکر تھا اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خوشگوار گزرتا تھا ایسے شخص کی بے خوابی بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی مجھے افسوس ہے لٹل فادر شہزاد نے ہمدردی سے کہا ہونا بھی چاہیے اوشان غصے سے بولا وہ اب بوڑی ہو چکی ہوگی ٹائگر بربڑایا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا انتقال ہی ہو گیا ہو ظاہر ہے آپ نے جسے خواب میں دیکھا ہوگا وہ آپ کی جوانی کے دور کی کوئی لڑکی ہوگی کہیں آپ نے اسے پوتوں اور پوتیوں کے نرگے میں تو نہیں دیکھ لیا عورتوں کا خیال چھوڑو اوشان کا لہجہ بدل گیا یہ خیال زیادہ عرصے تک ذہن میں رہے تو اکل کو چرنا شروع کر دیتا ہے آدمی کی اکل ختم ہو جاتی ہے اور پھر کھوپڑی میں عورت ہی عورت باقی رہ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ خوابوں میں آ کر بے خوابی پیدا کرنے لگتی ہے ٹائگر نے لکمہ دیا میں کہتا ہوں کیا تمہارے ملنے والے دن کے وقت تمہیں کوئی بیغام نہیں دے سکتے جو راتوں کو پرچے بازی کر کے دوسروں کی نید خراب کرتے ہیں اس بار اوشان کا لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا